اسلام علیکم لیڈیز اور ڈینٹلمن امید ہے تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اور کل سے جو خوشکبریوں کا سسلہ سٹارٹ ہوا ہے اس کو سیلیم ڈیٹ کر رہے ہوں گے اس کو انجوائی کر رہے ہوں گے فرسٹ او فال میں اپنے غردل عزیز سی ای او میسے سیفر رحمان خان نیازی ان کی ٹیم تمام ٹاپ لیڈرشپ اور ایس ایر گروپ آف کمپنیز کے ہر میمبر کو دل کی عطا کرائیں سے مبارک بات پیش کروں گا اور میری دعا ہوگی کہ خدا کرے کہ ہر آنے والا دن ہمارے لیے خوشکبریاں لے کے آئے ایک انتظار ہو رہا تھا اور if you remember on thursday میں نے کسی کے وائس نوٹ کے رسپونس میں ایک میسیج وائس نوٹ دیا تھا اور میں نے دوستوں کو صرف اتنی بات کی تھی کہ from friday and onward ہر آنے والا دن جو ہے وہ انشاءاللہ ایک نئی سے نئی خوشکبری اور practical کام ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اور الحمدللہ کل قد جو دن تھا وہ صرف ہم نے نہیں پوری دنیا نے دیکھا اور ہم سے زیادہ ہمارے مخالفین نے دکھایا ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور میں تمام دوستوں سے ایک ہی گزارش کروں گا کہ الحمدللہ اب چونکہ چیزیں بالکل رائٹ ڈیریکشن میں جو ہے وہ جا رہی ہیں اور آنے والے دن میں ہر چیز جو ہے وہ آپ کو رائٹ ڈیریکشن میں جاتی ہوئی انشاءاللہ نظر آئے گی definitely it will take some time ایسا نہیں ہوتا کہ over the night جو ہے وہ کوئی انقلاب آ جائے گا definitely it will take a little time but آپ کو ہوتا ہوا انشاءاللہ نظر آئے گا اور کل کا جو ہے وہ recognize کرنا announcement کرنا regarding sr group of companies everyone knows چونکہ اس پہ بہت ساری ویڈیوز audios بڑے messages ہو چکے ہیں expert مزاربہ کے حوالے سے بہت ساری messaging ہو چکی ہے دوست اب آپ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کو میں صرف اتنی request کروں گا کہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جو اس وقت ایک legal war جو ہے وہ ہمارے CEO لڑ رہے ہیں اللہ ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کرے یہ ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ خالہ جیدہ وڑا نہیں ہے but he is doing and انشاءاللہ he will do it and definitely چونکہ ان کا جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایم یا ایک target ہے عموماً اپنے لفظ سنا ہوگا do or die but وہ اس چیز پہ believe نہیں کرتے do or die کرو یا مر جاؤ یہ کیا بات ہوئی کام ہوندہ ہے ٹھیک ہے نہیں دفوت ہو جو what is this ان کا ایم ہے do but don't die and must win this is the target in fact actual target is this خیر وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اداروں کے لئے بہت سارے دوست بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں تمام دوستوں سے ایک request کروں گا ہمارے لئے تمام ادارے انتہائی respectable ہیں اداروں کا جو کام ہے ان کو وہ کام کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری good luck ہے کہ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں otherwise یہ اصلاحات یہ ساری changes یہ سارا کچھ وہ آسان نہیں ہے اور میں پھر repeat کروں گا کہ پاکستان میں قوانین بننے کے لئے ایک time چاہیے ہوگا یہ چار دن کی باتیں نہیں ہیں ایک لمبا سمجھنے کے process ہے اور step by step انشاءاللہ وہ ہوگا reason کہ جب ہمارے سی او ساب کا vision ہی یہ ہے کہ بھائی میں پاکستانی ہوں میں پاکستان کے لئے کام کر رہا ہوں میں نے پاکستان نہیں چھوڑنا میں نے پاکستان میں رہنا ہے میرا جو کچھ ہوگا وہ پاکستان کے لئے ہوگا how is it possible کہ وہ کہ وہ اگینسٹ لاؤز they are they are very respectable for us and we will follow their instructions and definitely جہاں پہ کوئی کمی ہوتا ہی ہوگی sr group of companies کو تمام legal framework میں لانے کے لئے انشاءاللہ آپ کو کسی جگہ پہ اور اداروں کو بھی کسی جگہ پہ کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی چونکہ target یہی ہے کہ بھائی ہر step انشاءاللہ وہ ہمارا lawful ہوگا اور law abiding ہوگا تو اس لئے میں دوستوں سے ایک طوری یہ request کروں گا کہ اداروں کے مطالب کوئی بات نہ کریں last message میں بھی میں نے ایک بات کی تھی کہ فیصلہ کسی یوٹیوبر کسی مخالف کسی حاصد میں نے آپ نے یا سیو صاحب نے نہیں کرنا یہ سہن میں رکھیے گا because matter is subjudicious matter is in the high court جب matter subjudicious ہوتا ہے تو جو اکل مند لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس کے اوپر comment کسی بھی قسم کے کوئی remorse یا اپنی judgment نہیں دیا کرتے sometimes اس کے اوپر contempt بھی لگ جاتی ہے توہین عدالت بھی ہو جایا کرتی ہے کہ تو ماما لگتا ہے بھائی case تو ابھی اس کا trial نہیں شروع ہوا ہے آپ نے پہلے سے predict کرنا شروع کر دیا کہ فلانا گرفتار ہو جائے گا فلانا یہ ہو جائے گا فلانا وہ ہو جائے گا بھائی آپ کے ویڈیوز اور کچھ آڈیوز میرے سامنے سے گزری ہیں جس پہ ایک طفان بتمیزی وہ جسے کہتے ہیں پنجابیج کہنے وین پانا اور اردو میں کہیں گے کہ وہ ماتم ہو رہا ہوتا ہے خدا نہ کرے کسی جگہ پہ کوئی death rate ہو جائے تو جیسے خواتین روتی ہیں تو پھر وہ دھاڑیں سننے والی ہوتی ہیں اللہ معافی دے اللہ پاک اللہ پاک تمام کو برے وقت سے بچائے تو وہ عالم میں نے محسوس کیا ہے ان کی فیس ریڈنگ ان کی لب و لہجی سے بھی مجھے فیل ہوا تو میں تھوڑا سا جو لوگ کل کی ایونٹ کو disputed یا اس کو متنازہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں چونکہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے انہوں نے بلکل ٹھیک کہہ رہے اور کسی حد تک میں اگری بھی کرتا ہوں کہ جن کو جہاز کا جو کپتان ہے وہ کہہ رہے بھائی جہاز بلکل ٹھیک جہا رہے میں بھی اسی میں بیٹھا ہوں آرام سے بیٹھے ریلیکس لیکن کامپوٹیٹر چکے کہتا بس وہاں سلانگل لگانے شروع کر دیتے تو اللہ سب کو عقل دے تو انہوں نے کچھ باتیں کی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حکمران جماعت کو انہوں نے شاید بلیک میل کرنے کی کوشش کی یا کچھ بھی مناسب لاب آپ اس کے لئے میرے لئے بہت ریسپیکٹیبل ہیں وہ لوگ بھی جو تنقید کر رہے ہیں نہایت عزت اور اعترام سے میں سے بہتنی گزارش کرنا چاہوں گا first of all we are all the member of this society اسی معاشرے میں ہم لوگوں نے رہنا ہے یہی پہ ہی ہمارا جینا ہے مرنا ہے اگر کوئی آج حکمران جماعت میں ہے تو کل وہ اپوزیشن میں بھی ہوگا جو آج اپوزیشن میں وہ کل حکمران بھی ہو سکتا ہے تو ریلیشن تو ہر ایک کے ہوتے ہیں رشتے داریاں بھی ہوتی ہیں دوستیاں بھی ہوتی ہیں یاریاں بھی ہوتی ہیں چلتے ہیں تو کسی پولیٹیشن سے یا حکمران جماعت کی کسی شخص سے میل ملاقات جو ہے وہ سیفر رحمان صاحب پہ کسی قسم کی ریسٹکشن نہیں لگائی جا سکتی کہ وہ صرف اس لئے ان سے مل رہے زات ریلیشن اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں اور جو اوفیشل میٹرز ہوتے وہ اوفیشل ہی ہوا کرتے ہیں ایک تو اس چیز کو تھوڑا سا ذہن میں رکھئے گا دوسرا کل کے ایونٹ کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ ہم ساری آپ کو انفرمیشن دیں گے کتنے پیسے دیئے گے تو کیا ہوا تو کیا نہیں ہوا خدارہ 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 سیف رحمان نیازی کی دشمنی میں آ کے اس ایک انٹرنیشنل فورم کو تو بدنام نہ کرو پہلے ان کا پورٹفیلو تو چیک کرلو ان کا پروفائل تو چیک کرلو وہ خدارہ ہے کیا چیز وہ کب کا بنا ہوا ہے کیا وہ کل بنا دیا گیا تھا سیف صاحب کے لیے خدارہ چیک کریں وہ ایک انٹرنیشنل فورم ہے چھوٹا موٹا نہیں ہے اور اگر آپ اس میں جائے تو جا کہ اگر آپ اس کے ذرہ انویسٹیگیشن کر کے دیکھ لیں چیک کر آئے گا ایک نامور صحافی ایک نامور انکر اور ایمبیسٹر جاوید ملک صاحب جن کے پاکستان کے بزنس کمیونٹی کے لیے بے شمار سرویسز ہیں جنہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے تو پھائی میرے وہ یوٹیوبر نہیں ہے وہ جنون ایک جنلسٹ ہے اور وہ نوز لیگل کیا ہے اللیگل کیا ہے سج کیا جھوٹ کیا فروڈ کیا ہے اور وہ شخص کبھی بھی اپنی کریڈیبلیٹی کو لوز نہیں کرے گا اور وہاں پہ صرف جسے کہتے ہیں نا کہ جعوید ملک صاحب نہیں ہیں اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں ان کا جو ایکزیکٹیو بورڈ ہے اس کے ہیڈ ہیں کیا نام ہیں ڈاکٹر غلام مرتضی صاحب ایک بہت بڑا نام ہے سلیم شیخ صاحب ہے جو پریزیڈنٹ ہے یوکے میں یوکے پاکستان فورم کے جو کہ پاکستانی کمیونیٹی کے لیے کام کرتے ہیں بزنس کمیونیٹی کے لیے کام کرتے ہیں اسی طریقے سے خورشید برلا صاحب یار اتنا بڑا نام پاکستان کا میں کس کس کا نام لوں اب ان صاحب نے متنازع بنانے کی کوشش کی پیسے ویسے لیے گئے سوال یہ پیدا ہوتا کہ کل بتیس ایوارڈز تھے میں کس گروپ کا نام لوں میں کس کمپنی کا نام لوں چار ایوارڈز الحمدلللہ ایس آیا سیفور رحمان خان نیازی سب کے لئے چار پیچھے جو اٹھائیس بچے کیا ان کو بھی پیسے دینے کی ضرورت تھی وہ پیسے دے کے ریوارڈ لیں گے کیا وہ ادارہ پیسے دے کے ریوارڈ دیتا ہے خدا کہ بندو ان کی سالہ سال کی سرویسز کو تو متنازع مت بنو وہ ان کا کسی میں گھس جائیں جائیں جا کے ان کے بھر میں انفرمیشن دلیں what they are and what they are doing please second اب آ جاتے حکمران جماعت کے حوالے سے انہیں کہی فیصل جعوید وہاں پہ تھا فلانا تھا ایک مین نام جب آیا تو ان کی آواز ہی گم ہو گئی اور وہ نام کس تھا چیئرمن سینٹ کا میں first of all اتنی بات صرف کرنا چاہوں گا چونکہ میری بات لمبی ہو جائے گی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے عہدے ہوا کرتے ہیں جن کا ایک سیٹن پروٹوکول ہوا کرتا ہے ان کے لیے کچھ ایس اوپیز ہوا کرتی ہیں کیسے آپ کا کیا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ اف پاکستان اور پرائم منیسٹر اف پاکستان وہ مو اٹھا کے بھاگ پڑیں گے کسی بھی جگہ پہ وہ جب کسی بھی شخص کے ساتھ میٹنگ بھی کرتا ہے گورنر یا چیف منیسٹر یا پرائم منیسٹر یا پریزیڈنٹ اف پاکستان کم از کم یہ ایجنسیز اس کی کلیرس دیا کرتے ہیں اتنا بڑا کل ایونٹ کیا گیا سرینہ ہوتل اسلام آباد میں آپ کا کیا خیال ہے وہ ویسے اٹھ کے آگئے ہیں فورم نے ان کو انوائٹ کیا ہوگا ان کو پوری کمپلیٹ لسٹ پروائیڈ کی گئی ہوگی کہ اس سال اس سال کے فلان فلان گروپس یا فلان فلان کمپنی یا فلان فلان جو بزنس مین ہیں ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے یہ ذہن میں رکھے گا اور میں اپنی غلطیوں کو بھی مانتا ہوں کہ بہت سارے دوستوں نے تو یہ لفظ یوز کیا کہ گورنمنٹ آ پاکستان نے ہمیں آوارڈ دے دیا گیا ام اس گروپ کو اس قابل سمجھا اور انہوں نے نومینیٹ کیا تو میں اصل بات کی طرف آوں گا کہ جب پریزیڈنٹ کو بلائے گیا ہوگا تو ان کے سامنے لسٹ برکھی دی ہوگی کہ فلان ہیں جو ایک پروسس ہوتا میں اس پہ نہیں جاؤں گا انہوں نے اس کی کلیرنس لی ہوگی آفٹر کلیرنس پھر وہ ٹائم دیتے ہیں کہ یس اوکی آول پارٹسپیٹ یا وہ کہتے ہیں سوری ہم نہیں آئیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چیرمن سینٹ and i hope everyone knows in absence of پریزیڈنٹ of پاکستان who performs as a پریزیڈ of پاکستان only چیرمن سینٹ he was there ان کے ہاتھ سے تمام ایوارڈز ڈلیور کیے گئے ہیں پھر بھی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سیفر رمیان خان نیازی ہے نیازی جو ہے وہ فیک ہے یا وہ سکیم کر رہا ہے خدا کے بندوں کل تو ان کو ایڈمیٹ کیا گیا ہے ایڈمائر کیا گیا ہے کہ he is really a پاکستان lover he is doing something for پاکستان اور try to understand تو میں تمام دوستوں سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا جو باتیں جس وے میں ہوتی ہیں اس وے سے کرنا چاہیں یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں چیزوں کو سمجھ کے کریں ڈیڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی جب کبھی کوئی میسیج وغیرہ فاورٹ کرتے ہیں تو فرسٹ آف آل پہلے چیزوں کی تہہ میں چلے جائے کریں تھوڑا سا پہلے اس پہ ہوم ورک کر لیا کریں اور اس کے بعد اپنا آڈیو یا ویڈیو جو ہے وہ میسیج ریلیس کیا کریں تاکہ آگے جو ٹیم ہے وہ بھی in the same sense جو ہے وہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا آگے فاورٹ کر سکے یا شیئر کر سکے تمام دوستوں کے ساتھ تو آخر میں ایک برتبہ پھر تمام دوستوں کو اور particularly especially ہمارے سیو سب اور تمام دوستوں کو میں دل کیا تھا مبارک بات پیش کروں گا اور once again saying now day by day you will see practical steps انشاءاللہ and hope for the best thank you very much اللہ حافظ